اسلام علیکم ناظرین آخر کار کپتان کے ایک شیر صداقت علی عباسی منظر عام پر آ ہی گئے انہوں نے پارش جہانزیب کے شوہ میں شباہ شریف کے چیلے بلال کیانی کی ایسی کلاس لگائی کہ انہیں بولنے کے لائک نہ چھوڑا اس کے ساتھ پارش جہانزیب نے بھی رہتی قصر پوری کر دی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں علی عباسی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر ابھی دو سال پہلے کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو نیب بہت اچھا لگتا تھا پھر پی ڈی ایم آ گئی اور انہوں نے ترامین کر دی اور آپ نے اس کو این ارو ٹو کا نام دے دیا اور اب نیا ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں وہی تقریباً پرانا قانون جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے اب کیا خیال ہے صداقت علی عباسی صاحب آپ اس کی مخالفت کریں گے یا اس کے حق میں بات کریں گے قانون جب بھی بنتا ہے اس کی بنیادی شرط ہوتی ہے آپ کے پاس ہرے چوئی سے بیٹھے ہیں قانون کے ایکسپائٹ ہیں وہ کبھی بھی قانون پرسن سپیسیفک نہیں ہونا چاہیے کسی بندے کو پکڑنے کے لیے یا اس کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو جب ہم پہلے شور کر رہے تھے تب بھی وہ پرسن سپیسیفک تھا آج ہم شور کر رہے ہیں آج بھی پرسن سپیسیفک ہے بہرحال قانون اور آئین کا جو مذاب اس دور میں بنا ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے تیرہ چودہ مہینوں میں یہاں تو آئین قانون اخلاقیات سب چیزوں کا مذاب بڑا ہے اس وقت طرف لوگوں کو این ارو دیا جانا تھا اس لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں پھر کوئنے دو سو کیس بنا چکے لیکن کسی کیس میں بھی اتنی جان نہیں ہے کہ عمران خان کو کوئی بانہ مل سکے بڑا واضح سیدھا سیدھا سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک آدمی کو سسٹم سے نکالنے کے لیے وہ رہا ہے مجھے بھی پتا ہے ہر دیکھنے والے کو پتا ہے ہر سننے والے کو پتا ہے ہر پاکستانی باشور آدمی کو پتا ہے آجا سیر تو آپ کیا اس کو آرڈیننس کو بھی چیلنج آپ چونکہ بھی آپ نے خود کا ایسے پہلے جو پارلیمنٹ کے ذریعے طرح مہین مہین تھی ان کو تو آپ نے عدالت میں چیلنج کر دیا تھا تو اس کو بھی آپ چیلنج کریں گے بلال کیانی صاحب پاکستان میں پرسن سپیسیفک قوانین جن کی بعد ابھی صداقت عباسی صاحب کر رہے تھے تو یہ شخصیت کے لیے قوانین بنتے رہے ہیں اور پہلے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے جاتے تھے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک اچھی اگزیمپل سیٹ کر رہے ہیں جس طرح کی ہم یہ روایات کو سیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے سر آگے چل کے اس کا بہت فائدہ ہوگا اب قانون کا مزاق بن گیا تھا جہاں پہ اب خان صاحب ایک مثال ہے اس کی اور سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے کہ نوٹسز کے باوجود پیش نہ ہونا تو وہ ایک قانون کا مزاق بنا دیا تھا اور یہ ایک تسلسل تھا اب بھی اعتراض ہے اب تو وہ نیپ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اگر وہ بھی صرف اس کیس میں جب وہ تعاون نہ کریں اس سے پہلے اس آرڈیننس سے پہلے وہ پیش ہو رہے تھے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہوا کہ صدایتی آرڈیننس لانا پڑ گیا اب آپ نے کہا کہ یہ کالا قانون ہے آپ اسے نیپ نیازی گٹ جوڑ کرتے تھے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جب آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ کو یہ سجیشنز آئے تھے کونسا فائدہ اٹھا ہے کیا بات آپ کریں مطلب پہلے ریمانڈ کتنے دن کا تھا چودہ دن کا تھا اب اس کو بڑھا کے پھر آپ نے تیز دن کر دیا چیرمین نیاز کے پاس گرفتاری کا اختیار تھا اب وہ اختیار ہوں کو واپس دے گیا ہماری حکومت آنے کے بعد تک تو ریمانڈ ہمارے تو لوگ حکومت میں تھے ہم نے کیا فائدہ بریمانڈوں کا اٹھانا تھا ہمارے لوگوں نے تو چار چار سال غیر قانونی گرفتاریاں ابڈکشنز اور ساری بھگت لی تھی ہمارے تو لوگوں نے آپ نے تم سے پہلے یہی کام کیا نا آپ نے نیب میں ترامیم کی نا جب آپ کی حکومت آئی مریم نواز کو ان کا فائدہ نہیں ہوا ہے برڈن آف روپ پہلے ملزم کے اوپر تھا ان سے تو فائدہ ہو رہا نا ان کو تو بار بار without any evidence without any proof investigation stage پہ کافی کافی ماں اٹھا لیا گیا شہباز صاحب شہباز شریف صاحب کو ایک کیسے میں بلاتے سے دوسرے میں یہی پہ تو آپ کو objection تھا یہی تو اجلاس تھا جو آپ کی گارمنٹ نے آتے ہی یہ ترامیم کی ہیں میں پھر وہی بات کر رہی ہوں دیکھیں پچھ صاحب کا حکومت پہ ضرم یہ تھا کہ یہ ordinance کے ذریعے قانون سازی کرتے ہیں آپ ان کے یہی تانے دیتے تھے رات و رات آپ کو یہ ordinance لانی کی ضرورت کیوں پڑ گئی آپ پارلیمنٹ سے بھی تو کروا سکتے تھے پارلیمنٹ کا چلتا ہوا اجلاس آپ نے ختم کیا اور پھر کیونکہ آپ نے یہ ordinance جاری کرنا تھا پھر آپ میں اور پچھلی حکومت میں فرق کیا رہ گیا اور دیکھیں نہیں میں اس بات سے تفاق کرتا ہوں ہماری حکومت بھی agree کرتے کہ ideally ہم چاہتے ہیں کہ قانون جو ہیں وہ دونوں ہاؤسے سے پاس ہوں سر اس کا امدر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا آپ کا ایک مہینہ رہ گیا نو میں کے واقعات یعنی کہ جو فوجی تنصیبات پر حملے ان میں بھی ان کو نامزت کیا گیا ہے چیئمن پی ٹی آئے کو آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے چونکہ انہوں نے جو تقریر کی ہیں اس میں انہوں نے براہ راست تو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی نا اور نہ وہ موقع کے اوپر موجود تھے وہ تو کہہ رہے کہ میں اس لئے گرفتار تھا اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ بعد کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں ہم اس معاملے میں بڑے کلیر ہیں کہ ناؤں میں کو جو واقعات ہوئے ان سب کے سر گناہ عمران خان صاحب فوجی تنصیبات پر حملوں میں جو چیئمن پاکستان طریقہ انصاف کو نامزت کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا جو مقدمہ ہے وہ فوجی عدالت میں لے جایا جائے گا یا بھیجا جائے گا اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اس میں دیکھیں ابھی میں ابھی میں کلیر کیانی صاحب کی باتیں ذہن رہا تھا عمران خان کا ارس کیا آپ نے سپریم کورٹ کا شاید فیصلہ نہیں پڑا عمران خان کا ختم ہو گیا پیچھے یہ واقعہ ہوتا ہے جس کے ہم بار بار جس آدمی نے بھی پروٹس کو پرامن سے پر تشہدد بنایا اس کی ہر ذریعہ شہر آدمی اس کی مضمت بھی کرے گا اور مخالبت بھی کرے گا اگر آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی نے کیا ہے تو بھائی ڈر کس بات کا ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ دیل جانے سے ڈرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے دس سار لوگ جیلوں میں مجھے وہ ماضی کا وقت ماضی قریب کا آپ کی میری عداز کا وقت بتا دیں جب کسی پولٹیکل پارٹی کا دس سار بندہ ارسٹ ہو عزت صداکر بھائی صاحب کل آئی ایم ایف کا وقت جو ہے وہ جیرمن پاکستان تحریک انصاف سے ملا تو ملنے کی وجہ کیا تھی اور کیا ان کی طرف سے کوئی گیارنٹی وغیر ابھی مانگی گئی ہے دیکھیں ظاہر ہے پوری دنیا کو پتا ہے جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے جو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے جس کی اتنی اکثریت ہے کہ چونہ پارٹیاں مل گئے اور باقی بھی لوگ ہتنے بھی میٹر کرتے ہیں سارے مل گئے اس پارٹی کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے لیکن یہاں پہ تین چار باتیں ہیں آئی ایم ایف کے وفت کے جانے سے ایک تو یہ جو پروپاگینڈا تھا کہ جی کوئی پی ٹی آئی نے یہ معاہدہ عوام سے ہوتا ہے کسی گورنمنٹ سے نہیں ہوتا اور گورنمنٹ کے تو ایسے بھی مہینہ رہ گیا ہے اور ان کو بتا ہے کہ یہ اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ ہے پولٹیکل پارٹی جس نے اگلا الیکشن بزائے رہے ہیں اس سے ان کا اتنا ضروری تھا کہ کل آنے والا جو آنے والا ٹائم ہے مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو گراؤنگ پر حالات ابھی بھی بھی ویسی لگ رہے ہیں جو نو میں کے واقعات نے بہت کچھ بھرل دیا ہے مجھے نہ بتائیں یہ آپ آئی ایم ایف کو سمجھائیں آپ تو مجھے ایسے کریں اسے میں نے اس کو بلایا ہے آئی ایم ایف کی وقت کی جو عمران خان سے ملاقات ہوئی آپ لوگ واقعی سمجھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں اور دنیا میں کوئی ایک ایک اگزیمپل آپ دے سکتے ہیں جہاں پہ آئی ایم ایف کا وقت کسی اپوزیشن لیڈر سے جا کے ملا ہوئی سب سے پہلے تو آپ نے پھر موجودہ حکومت کی ایک ایسی کوشش کو جس سے ریاست نے بچنا تھا اس کو جانبوچ کی پھر سے ثبوت آج کیا وہ لوگ آج بھی عمران خان کی اس میٹنگ میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں دے اور تیسری بات دیکھیں نونلیگ اور پاکستان پر بس پارٹی سے اگر وہ ملے ہیں تو اس میں کوئی سوال اس لیے نہیں ہے چونکہ اپکمنگ گورنمنٹ آپ میں سے کسی ایک ہی ہو سکتی ہے آپ میں بتاتے ہیں مجھے اجازت دیتے ہیں مجھے اجازت دیتے ہیں دیکھیں کون آج تک ابھی ایکٹیبلی کوشش کرتا رہے کہ ایم ایف کا معایدہ نہ ہو سکے سیدار صاحبی تو آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتے کرتے رہے ان کو تڑیاں لگاتے رہے اور پھر ملتے تڑیاں ہوتے ہیں یہ بولتے کیوں نہیں اور آپ کیوں نہیں بولتی اساق دار صاحب تڑیاں لگاتے تھے کہ ایم ایف ہوتا کون ہے میری مرضی میں انٹرس ایٹ رکھوں میری مرضی میں کرنسی کو جا مرضی رکھوں وہ آپ کے بڑھ کے مارتے تھے کہ ڈالر میں دھمکہ لگاؤں گا تو ڈالر دو 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 نیچے آئے گا تو اساق دار کی تڑیوں سے اور آئی ایم ایف کی گربان پکڑنے سے شہباز صلیب کی آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑنے تک اس ساری بربادی اساق دار نے کی تو آپ نے پاکستان کی فورن پالیسی تباہ کی پاکستان کی مریشہ تباہ کی پاکستان کا فورن سیکٹر آپ نے ریمیٹنسز برباد کیے ایک نالائک آدمی کو بٹھا کے آپ کیسے فیش کر سکتے ہیں ایم ایف کہتے ہیں کہ ہم نے جو پروگرام ڈیزائن کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہو جائیں گے تو اب ہمارے الیکشنز کب ہوں گے یہ بھی کیا ایم ایف نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے ہموں نے ہی بتانا ہے ہم کسی قابل بھی ہیں دیکھیں الیکشنز کا تائن تو ہماری حکومت اپنی مدت کو مکمل کر کے اکلے مہینہ ہماری وقت مکمل ہو جانا ہے تب تک ہماری حکومت اپنا کام کری ہے جو ہم نے معاشی روڈ میں بھی دیا اس کے اوپر بھی کام کری ہے اس کے بعد ٹری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وقت پہ الیکشنز ہو جائیں گے وقت پہ الیکشنز ہو جائیں گے ہم امید کرتے ہیں ناظرین جس طرح امپورٹی سرکار پی ٹی آئی کی کارکنان پر تشدد کر رہی ہے انہیں چن چن کر جیل میں پھینک رہی ہے میں صداقت علیہ باسی کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے امران خان اور پی ٹی آئی کو بڑے اچھے سے ڈیفینڈ کیا نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ امپورٹی سرکار کی اور اس کے چیلے کی خوب دھولائی بھی کی پارس جہاں زیب بھی خراج تحسین کی مستحق ہیں جو آج اس مشکل وقت میں بھی سچ کے ساتھ کھڑی ہیں اور امپورٹی سرکار کی جم کے چترول کرتی ہیں ناظرین اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ